بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کے ایسے اچھا بات کریں گے انکتاہ ان الامل کے حوالے سے انکتاہ ان الامل کو لے کے بہت زیادہ بھائیوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کوش کروں گا ساری غلط فہمی ہے دور کی جائیں ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ بات ہے سائے خاص عامل منزلی کے حوالے سے سائے خاص عامل منزلی کے حوالے سے میرے پاس کچھ گوڈ نیوز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھائی انکتاہ ان الامل کو لوگ حروب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہے بہت زیادہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ انکتاہ ان الامل کو حروب سمجھتے ہیں کہ یہ حروب کی ہی ایک قسم ہے حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی حروب کا انکتاہ ان الامل سے جو اولڈ حروب تھا یا پاس میں ہمارے پاس اپسن فارم ورک تھے وہ آج بالکل موجود نہیں ہیں ہم اس کو جان پوچھ کے اس کے امپلیمنٹ آج کروا رہے ہیں وہ اس کے امپلیمنٹ آج نہیں ہو رہا الحمدللہ کے حروب جو ہے وہ ہمارے ماضی کا حصہ بن چکا ہے ٹھیک ہے جی اب انکتاہ ان الامل کیسے آپ پر اثر انداز ہوگا انکتاہ ان الامل دو طرح کے لوگوں پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوگا کیسے جو بھائی سعودی رہبیہ میں نئے آئے ہیں اور اگر کفیل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا وہ کفیل کے پاس سے چلے گئے ہیں اور کفیل نے ان کا انکتاہ ان الامل لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو دو ماہ کے اندر اندر سعودی رہبیہ چھوڑنا ہے ٹھیک ہے جی وہ دوبارہ نئے ویزے پر واپس آ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ پھر لائف ٹائم سعودی رہبیہ میں بین ہو جائیں گے ایک بات دوسرے بھائی وہ ہیں یا ایسے افراد ہیں جو سعودی رہبیہ میں ایک سے زیادہ سال گزار چکے ہیں ان پر انکتاہ ان الامل کا اثر دوسرے طریقے سے ہوگا وہ کیسے طریقے وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس ٹائم مل جائے گا ان کو دو ماہ کا ساڑ دن کا کہ ساڑ دن کے اندر انہوں نے اپنا ٹرانسفر کرنا ہے کسی بھی دوسری منشاہ میں کسی بھی دوسرے منشاہ میں ٹھیک ہے ساڑ دن کے اندر وہ کسی بھی دوسرے منشاہ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں that's it کوئی مسئلہ نہیں نہیں کرتے دو ماہ کے اندر تو پھر یہ حروب ہو جائے گا پھر وہ بھی لائف ٹائم بین کے زمرے میں آ جائیں گے تو آپ کا خدا نہ خواستہ اگر انکتاہ ان الامل لگایا جاتا ہے تو آپ کو اس بات پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس سکسٹی ڈیز کا ٹائم ہے سکسٹی ڈیز کے اندر میں نے ٹرانسفر لینا ہے اب بھائی کرتے گیا غلطی کیا اس میں وہ کہتے ہیں بھائی یہ کفیل کینسل کر سکتا ہے وہ کفیل سے صلاح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں بھائی خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں معصومیت میں پوری ذنگی نہ بثر کریں انکتاہ ان الامل سعودی لگانے کے بعد کفیل کمپنی لگانے کے بعد اسے کینسل کرنے کا حق نہیں رکھتی میں واضح طور پر بول رہا ہوں آپ کو انکتاہ ان الامل لگانے کے بعد کمپنی کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے کیوا کی ٹیم سے ہزار بار یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ میں نے اپنے ورکر کا عمل کا انکتاہ ان الامل لگایا ہے میں اسے کینسل کرنا چاہتا ہوں اس کا رخصت الامل ساری ہے اس کا اقامہ ساری ہے یعنی اس کا اقامہ بھی ویلڈ ہے اور رخصت الامل بھی ویلڈ ہے انہوں نے کہا نہیں آپ اسے کینسل نہیں کر سکتے اب اس کا اختیار آپ کے پاس سے ختم ہے وہ اب دوسری جگہ ٹرانسوری کرے گا نیا ہے تو ایکسٹ جائے گا پرانا آدمی ہے تو وہ ٹرانسور کرے گا اس کے پاس دوسرا کوئی حال نہیں ہے واپس آنے کا کوئی حال نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسری کمپنی میں جائے پھر واپس ہے ٹھیک ہے نا جی وہ کسی دوسری کمپنی میں جا کے واپس آ سکتا ہے داریکٹ آپ کے پاس واپس نہیں رہ سکتا یہ بات ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے میرا بھائی میرے خیال میں انکتاہ نالعمل کے بارے میں میں نے وضاحت کر دی ہے اگر کوئی رہ گئی ہو تو آپ اس میں مزید سوال پوچھ سکتے ہیں میں آنسر کروں گے انشاءاللہ طرح سائے خاص عامل منزلی والے بھائیوں کے لیے ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ میرے پاس ایکسٹ کا آپشن موجود ہے جتنے بھی ہمارے سائے خاص عامل منزلی والے بھائی ہیں ہم آپ کا ایکسٹ لگا کے دیں گے آپ نئے ویدے پہ واپس آ سکتے ہیں نو ایشو الحمدللہ انشاءاللہ نمبر دو پہ سائے خاص عامل منزلی کے حروب ہم نے ختم ہونے کی بہت دفعہ افوائیں سنی آپ کو پتا ہے اوفیشل چینل سے بھی اس کی خبر آ چکی ہے کہ سائے خاص عامل منزلی کے حروب ختم کیے جا رہے ہیں سائے خاص عامل منزلی کے ٹرانسفر ہوں گے یہ وہ لیکن اس کا امپلیمنٹ نہیں کروایا جا رہا اس کو مطلب پریکٹیکلی لاغو نہیں کیا گیا تو اس میں شاید کوئی ٹیکنیکل فارٹ ہے میری آج میرے ایک دوست سے بات ہوئی دنہوں نے مجھے اگاہ کیا کہ عبداللہ بھائی ایت کے بعد چانسی زیادہ ہیں کہ سائے خاص عامل منزلی والے جو بھائی ہیں ان کے ٹرانسفر ہونا سٹارٹ ہو جائیں اس سے پہلے ممکن شاید نہ ہو ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہو لیکن مجھے جو بتایا گیا وہ یہی بتایا گیا کہ عبداللہ بھائی ایت کے بعد انشاءاللہ سائے خاص عامل منزلی والے بھائیوں کے ٹرانسفر پوسیبل ہو سکیں گے لیکن اگر کچھ سائے خاص عامل منزلی میں ایکزٹ جانا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اس کا اب ہمارے پاس حل موجود ہے ہم ان کو ایکزٹ بیجیں گے انشاءاللہ وہ نئے ویزے پہ واپس آ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ دیر سارا خیال رکھے گا